بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والغسین نعانی بلقاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرح عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی یوم ولد و یوم اموت و یوم ابعث و حی سلوات السلام علی پہلی گزارش یہ ہے کہ اور تھوڑا سا گیا جائیں مل کر بیٹھ جائیں بڑی نائت ہوگی جو بیچ میں اور آخر میں دوست بیٹھیں وہ تھوڑا تھوڑا سا اور آگیا جائیں ایک سلوات بھیج دیں محمد و عالم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم التماس سے ایک سور فاتحہ اور تین مرتوہ سور اخلاص کی حاضرین مجلس کے مرمومین شہداء ملت یکم محرم الحرام کراچی میں دو اس قاول جو شہید ہوئے اور بالخصوص آج کی مجلس منصوب کر رہے ہیں یعنی برائے سال سواب مرموم سید مقبر حسین نقوی مرمومہ رباب فاطمہ بیگم و سید افزار حسین نقوی مرموم اور اس خانوادے کے دیگر تمام مرمومین حاضرین کے مرمومین شہداء ملت رحم اللہ من قرآن فاتحہ بسم اللہ سورہ مبارکہ مریم کی تہتیس ویعہ کریمہ جسے میں مہتر مہترم اور موزز اور مکرم سامائین کے سامنے تلاوت کیا پروردگار عالم حضرت عیسیٰ کے بیان کو اپنے الفاظ میں نازل کر رہا ہے جملے حضرت عیسیٰ کے ہیں مگر اسے اللہ نے اپنا کلام کہہ کر اور بنا کر قرآن میں نازل کیا السلام علیہ میرے اوپر سلامتی ہو معمولا ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو لہذا یہ لفظ بہت ہی عاشنہ ہے السلام علیکہ السلام علیکم السلام علیہ السلام علیہ مجھ پر سلام ہو مجھ پر سلامتی ہو یوم آ ولتو اس دن کہ جس دن میں پیدا ہوا یوم آموتو اور اس دن بھی مجھ پر سلام ہو جس دن میں رہلت کروں گا و یوم آ غب اصوحیہ اور اس دن بھی مجھ پر سلام ہو جس دن مجھے زندہ اٹھایا جائے گا شاید محفل اور مجلس کی اوپر دلیل کے طور پر اس سے اچھی آیت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں قرآن مجید سے دکھائیے کہ ہم محفل کیوں مناتے ہیں ہم آئیمہ کی جشن کیوں مناتے ہیں سلامتی یعنی بقا حیات زندگی وجود حضرت عیسیٰ فرمارے جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر سلام جس دن میں مروں گا اور رہلت کروں گا اس دن پر سلام تو یوم رہلت منانا بھی اور یوم ولادت منانا بھی قرآن مجید سے ثابت ہے ایک سلوات بھیجیں محمد وآلکم بھئی یہاں یہ نہیں کہا حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں فرمایا مجھ پر سلام قیوم ولادت پر یوم رہلت پر سلام مجھ پر سلام مگر کس دن جس دن میں اس دن پر سلام تو دن کی سالمیت اور سلامتی اسی کی بقا کو کہا جاتا ہے دیکھئے آپ کے سامنے ایک مومن دکھائی دیا آپ نے کہا السلام علیکم یہ اس کا سلام کرنا مستحب تھا اب آپ پر فوراً واجب ہو گیا کہ جواب دیجئے علیکم السلام جواب دینا واجب ثواب کسے زیادہ ملے گا ثواب اسے ملے گا کہ جس نے مستحب کام انجام دیا تو اب یہ تیہ نہیں ہے کہ ہمیشہ واجب کا ہی ثواب زیادہ ہوتا ہے بعض وقت مستحب کاموں کا ثواب بھی زیادہ ہو جائے کرتا ہے البتہ یہ تیہ رہے کہ سلام کہنا ایک دوسرے کے لئے یہ حکم پروردگار ہے اور کہاں کہاں اللہ نے قرآن مجید میں سلام کا تذکرہ کیا ہے کس کس کو سلام بھیجنا ہے کہ سلامتی تو در حقیقت انسانیت سے وابستہ ہے دین سے وابستہ نہیں ہے میں ایک الجن دور کروں اپنے بچوں کی اور جوانوں کی اگر کوئی سامنے آ جائے ایسا فرد جو بظاہر مسلمان نہیں ہے تو کیا کہیں گے آپ اسے اگر وہ ہندو ہے تو مجھے تو ان کے الفاظ نہیں آتے اور آتے بھی ہوں گے تو اس ممبر سے میں نہیں دورانا چاہوں گا اور عیسائی جو ایک دوسرے سے جملے تبادل متبادل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جملے دیتے ہیں سلام ملتے وقت تو کیا آپ عیسائی ہو جائیں گے آپ ان کی ثقافت کو عام کریں گے ہم ہندو ثقافت کو نافذ کریں گے کہ نہیں اسلام کی ثقافت کو ہمیں نافذ کرنا ہے اور اسلام کی ثقافت یہ ہے کہ اس پہ سلامتی بھیجو اور سلامتی ہر اس وجود کے اوپر ہے جو فطرت کے اوپر قائم ہے اور جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ فطرت سے ہٹ چکا ہے اس وقت تک میں اس کے لئے بددعا نہیں کر سکتا لہٰذا کوئی غلط نہیں ہے اگر میں نے اسے سلام کر دیا تو اس لیے کہ یہاں قرآن مجید میں جہاں جہاں سلام کا لفظ استماد ہوا ہے ایک تو حضرت اہدیت نے ان پر سلام بھیجا ہے جو مسلمان ہیں مسلمانوں کو سلام کرنا ایک دوسرے کو اور ایک اور آدمی کو بھی سلام کیا جاتا ہے اور جسے قرآن جاہل بولتا ہے اِدَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاہِلُونَ قَالُوا سَلَامَا جب تم سے جاہل بات کرے تو اس کو جواب مت دیا کرو سلام کہہ کے گزر جایا کرو معاشرے کی اُلْجَنوں میں سے ایک اُلْجَن کا حل یہ ہے کہ اگر بات کرنے والا آپ کے میار کے مطابق نہیں ہے توجہ جا رہا ہوں اگر بولنے والا آپ کے میار کے مطابق نہیں ہے تو اس کا جواب نہیں دینا اس سے اُلْجَنہ نہیں ہے اس سے بحث نہیں کرنی اس لیے کہ اگر آپ نے بحث کر لی اگر آپ نے اسے جواب دے دیا تو گویا آپ نے اپنے برابر مان لیا اس کو اس کا شعور تو آپ کے برابر نہیں ہے وہ تو فساد پھیلا رہا ہے وہ تو نقصان پہنچا رہا ہے معاشرے کو لہذا قرآن کہتا ہے اسے بھی سلام کہہ کے گزر جاؤ بہترین انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے ایک سلوات بھیجیں محمد وعالی محمد اچھا کیونکہ شاید وقفہ ہو چکا ہے مجالس کا اس لئے آپ کی دھیمی سی سلوات ہے ایک اونچی سے دروات پڑے گا اس سے اونچی سلوات اللہ محمد وعالی محمد سلام یہاں حضرتے میں عیسیٰ اپنے اوپر بھیج رہے ہیں اور نہ صرف اپنے اوپر بھیج رہے ہیں بلکہ یوم ولادت پر بھی یوم رہلت پر بھی اور یوم بیست پر بھی بھیج رہے ہیں کہ جب مجھے مبوض کیا جائے گا اس دن پر بھی سلام ہو السلام علیہ سلام پر تھوڑی دیر اور ایک دو جملے اور محسوس کریں گے بچوں اور جوانوں کے لیے یہ کہاں سے تیہ ہے کہ ہمیشہ بچہ ہی بڑے کو سلام کریں اقدار پامال ہوتے جا رہے ہیں تہذیم مٹتی جا رہی ہے بچے جوان چھوٹے بطیجے پوتے نواسے مگلی کے بچے سلام نہیں کرتے اور بزرگ اس کو دکھ کا اظہار کرتے ہیں تو عزیزان اگرامی میں صرف بزرگوں سے دس بستہ اللہ ان کی زندگیوں کو طویل کرے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ دو مرتبہ سے زیادہ کی میری طرف سے التماس نہیں ہوگی صرف دو مرتبہ آپ یہ تجربہ کر لیجے کہ آپ اسی بچے کو سلام کرنے میں پہل کر لیجے تیسری مرتبہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گا یہ بچہ خود آپ کو سلام کرے گا اس لیے کہ اس کا ضمیر بیدار ہو جائے گا کہ یہ سفید بالو والا جب مجھے سلام کر رہا ہے جب یہ میرا بزرگ میرا محترم مجھے سلام کر رہا ہے تو مجھے سلام کرنا چاہیے لہذا اب تیسری مرتبہ یہ جوان آپ کو سلام کرے گا مدینہ کے بچوں نے تیع کیا کہ آج نبی کو ہم پہلے سلام کریں اور جمع ہو گئے ایک خرابے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے کہ جیسے پیغمبر اس خرابے سے گزر کر سامنے آئیں گے تو ہم بڑھ کر سلام کریں گے تو پیغمبر جب اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے حضرت نکل کر باہر آتے اور ان بچوں کے سامنے آتے تو دور سے آواز دے کر کہا زور سے آواز دے کر کہا جو دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں ان پر میرا سلام لہذا سلام در حقیقت ایک معاشرے کی امنیت اور سلامتی کا بہترین راز ہے تہذیب کو برقرار بعض مجھے معاف کیجے گا جملہ شاید تھوڑا سا سخت ہو بعض لوگ گائے بھیسوں کی طرح برابر سے گزر جاتے ہیں جانور جانور کے برابر سے گزرتا ہے بغیر سلام کی ہوئے انسان تو بغیر کچھ ہے خیریت پوچھے ہوئے اور سلام کی یہ بغیر برابر سے نہیں گزرتا بھائی بھائی ہمارا کسی بھی مکتب کا ہو کسی بھی مسلک کا ہو پڑوسی ہے محلے دار ہے برابر سے گزر رہا ہے اور سرزمین اسلامی پر رہتا ہے بلاد اسلامی ہے تو بلاد اسلامی پر رہنے والا تو ویسے ہی حکم اسلام میں ہوتا ہے بھائی اگر آپ کو کوئی جنازہ پاکستان میں مل جائے جس کا کوئی وارث نہ ہو مکتب اور مسلک کیا ہے دین کیا ہے تو کیا حکم ہے پاکستان میں پاکستان میں یہی حکم ہے کہ اس کو مسلمان کی مطابق دفل آیا جائے چاہے بعد میں نکلے کہ یہ ہندو تھا کیا شریعت کیا کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے بلاد اسلامی کا حکم لگے گا تو جب ہم مردے پر بلاد اسلامی کا حکم لگاتے ہیں تو برابر سے گزرنے والے کو بھی مسلمان سمجھا جائے ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد لہذا سلام در حقیقت معاشرے کی بقا عزت احترام وقار ترقی اور تعالی کا بہترین ذریعہ ہے سلام کرنے والا اب دور سے اعلان کرتا ہے میرے ہاتھ سے میری زبان سے تم محفوظ ہو اور جس نے محفوظ ہونے کا پہل کر لی ہو جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوں گا تو پھر اب واجب ہے کہ جواب دو اس لیے کہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں عزیز آن اگرامی ہمارا معاشرہ اسلامی اقدار اور تہذیبوں سے اسی طرح سے اور ان مجلسوں کی برکتوں میں ایک برکت یہی ہے بغول ایک معروف خطیب کے شاید وہ اس دفعہ آپ کے ہاں فہرست میں نہیں ہیں انہوں نے وقت نہیں دیا یا آپ نے وقت نہیں لیا انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک سالوات بھیجے درہا محمد وارد بات بات وہ ایک تشبیح دینے لگے کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چارجر ہوتے ہیں مختلف چیزوں کو چارج کرنے کے اور ہر ایک مشین ہر ایک چارجر سے چارج نہیں ہوتی اور ہر ایک بیٹری جو ہے ہر ایک چارجر سے چارج نہیں ہوتی لیکن ملت برحالی بحالی بہرحال یہ بھی چارجر ہے میں جس چارجر کی بات کر رہا تھا وہ فرمانے لگے کہ ہر ایک بیٹری کو چارج کرنے کا کوئی نوکی چارجر ہوتا ہے ملت تشیعہ کو چارج کرنے کی جو بیٹری ہے اسے مجلس ازا کہا جاتا ہے یہ ایک مرتبہ ہمیں یا علیہ یہ ایک مرتبہ ہمیں دوبارہ اس فضا میں پلٹا دیتی ہے جو فضا اہلِ بیت کی بنائیوی فضا ہے جو اقدار کی تہذیب کی اور عدب اور احترام کی فضا ہے لہذا سلام اور بچوں کو عزیزان اگرامی عدب اور احترام میں ایک ہمیں تلقین یہ بھی کرنا ہوگی کہ ہم بچوں کو تلقین کریں گے کہ بڑوں کا عدب کریں کس انداز سے سلام کے حوالے سے ہم پاکستان میں رہتے ہیں سے پنجاب کی تو پھر تھوڑی سی یہ فضا کم ہے لیکن سندھ کی ثقافت کا حصہ ہے کہ وہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے وہاں کا عیسائی بھی عالی مدد بولتا ہے وہاں کا سنی بھی شیعہ بھی سب جب ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں تو یہ عالی مدد بول رہے ہوتے ہیں لیکن عزیزان اگرامی اسلامی عداب ملاقات میں سب سے پہلا عدب ہے سلام اور ولائی عداب ملاقات میں دوسرا عدب ہے یا عالی مدد لہٰذا اگر کبھی ایسا محول ہو تو سلام کے فوراں بعد یا عالی مدد کہا جائے یا عالی مدد کو تنہا نہ کہا جائے اس لیے کہ جو عداب ہمیں بتائیں اس لیے کہ اگر ہی ہم عداب نہیں اپنائیں گے اور نہیں اس کو بڑھائیں گے تو بہرحال ایسا نہیں ہوگا کے یہ میٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے مولانے فرمایا تھا نا سلونی قبلان تفقدونی پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں رہلت کر جاؤں اس سے پہلے کہ میں فاقد ہو جاؤں یہ ترجمہ صرف یہ کافی نہیں ہے اس کا بہتر ترجمہ یہ ہے اس سے پہلے کہ تُم فاقد ہو جاؤں علی کہیں جانے والے نہیں ہے ہم گم ہو جاتے ہیں ایک صلوات بھیجیں اگر ہم نے اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیا تو ہم کم ہو جائیں گے اسلامی تہذیب مٹنے والی نہیں ہے اسلامی تہذیب ختم ہونے والی نہیں ہے لہٰذا اگر ہم اسلامی تہذیب سے خود کو چھوڑ لیں گے تو ہماری حیات بھی لمبی ہو جائے گی ہماری زندگی بھی طویل ہو جائے گی السلام علیہ یوم ولد بلادت کے دن مجھ پر سلام یومہ اموتو جس دن میری رہلت ہوگی سلام جس دن میں مبوس کیا جاؤں گا زندہ اس دن پر میری اوپر سلام یہ جملے حضرت عیسیٰ کے ہیں مگر کہہ اللہ رہا ہے وہ اللہ چاہتا ہے کہ عیسیٰ زندہ رہے ہیں اور جس جس کی ذات نے اقدار کو اور قربانیوں کو عام کیا ہے اللہ نہیں چاہتا کہ وہ مرے اللہ کے نظام میں نہیں ہے کہ جس نے قربانی دی ہو اسے مٹا دیا جائے اللہ کا پرانا دستور ہے جو جتنی قربانی دے گا اتنہ ہی اسے زندہ رکھا جائے گا اب جس جس نبی نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اسے اللہ نے محفوظ رکھا اس نبی کو اور جب ساری قربانیاں دینے والوں کی فہرس مرتب ہوتی ہے تو ان سب کے وارث کا نام حسین ابن علی بنتا ہے کہ اگر آدم نے قربانی دی ہے تو ہم اسے بھی زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر حضرت نوح نے قربانی دی ہے تو ہم نوح کو بھی زندہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر ابراہیم نے قربانی دی ہے اگر موسیٰ نے قربانی دی ہے اگر عیسیٰ نے قربانی دی ہے اگر پیغمبر اکرم نے قربانی دی ہے تو آپ نے دیکھا کہ زیارت وارثہ میں صرف چھے نبیوں کا تذکرہ ہے نبی تو ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں لیکن ان ساری بڑی قربانی دینے والے نبیوں میں ان چھے نبیوں کے بعد کا یہ سارے قربانگاہ بنانے والے لوگ ہیں یہ سارے جان دینے والے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو فیضہ کرنے والے لوگ ہیں لہٰذا جو جو قربانی دے گا ہم اسے تاریخ کے صفات پر بھی موجود رکھیں گے اور تمہارے تستورات میں بھی اسے محفوظ رکھیں گے تمہارے طریقوں میں بھی اسے زندہ رکھیں گے اور جب ساری قربانیوں کا نجوڑ دیکھنا ہو تو اسے کربلا کہا جاتا ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے میرے ان پانچ روضہ مجالیس کا عنوان زیارت وارثہ ہے ایک سلوات بھیجے درہ محمد وعالمان اور اسی عنوان کو اگرچہ آج تمہیدی بیان سے میں گزروں گا اور کوشش ہوگی کہ اپنے سبق کو تہراؤں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں پرانا آپ سے محبت کرنے والوں اور آپ بھی مجھ سے تشریف لاتے ہیں بانڈی باتیں سننے کے لئے یہ آپ کا بڑا پن ہے یہ آپ کی بزرگی ہے یہ آپ کا عالی ظرفی ہے کہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور مجلس سنتے ہیں ورنہ اگر دو بچے بھی بیٹھے ہوں گے تو مجلس تو مجھے پڑھنی ہے ایک سلوات بھیجے درہ محمد حزیزہ نگرامی یہاں ذرا محسوس کریں کہ زیارتِ وارثہ ان مستند ترین زیارتوں میں سے ایک زیارت ہے جو امامِ ششم سے منصوب ہے معصوم جب کہتا ہے تو وہ اپنی پسند نہیں کہتا بلکہ مشیت کہتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کہتا ہے علماء اکرام مجلس میں تشریف فرمائے ہیں طلابِ کرام صاحبانِ ذب العقول اور صاحبانِ دقت و اہلِ مطالعہ عزیزو در حقیقت دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو زیارت نامیں منصوب ہوئے ہیں اہمہ سے خاص طور پر زیارتِ عشورہ زیارتِ وارثہ زیارتِ عربائین امامِ حسین کی تین معروف زیارتیں جی ان کے ساتھ دعائیں بھی ہیں اور جو جو زیارتِ عائمہِ معصوم کی زبانِ مبارک پر جاری ہوئی ہے اس کے ایک ایک فقرِ پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے تو وہ جو چاہوں گا وہی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہیِ قرآنی ہے اور ایک وہیِ بیانی ہے وہیِ قرآنی وہ ہے جس کے ذریعے قرآنِ مجید نازل ہوا مگر وہیِ بیانی وہ ہے جو قرآن کی تفسیر کرتی ہے نبیِ مکرم کے بارے میں پروردگارِ عالم نے بہت ہی واضح طور پر اشارت فرمایا وَمَا يَنْتِقَانِ الْحَوَاِ اِنْ حُوَاِ اللَّا وَحِيُنْ يُوهَاِ اس آیت پر غور فرمائیے گا ہمارا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے مگر جب بولتا ہے تو وہی کے مطابق بولتا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں پیغمبر جب بولتے تھے آیتِ قرآنی بولتے تھے بھئی تھوڑا سا ہاں ہوں رکھئے کیا پیغمبر جب بھی بولتے تھے صرف قرآن بولتے تھے یہ تو پیغمبر کا ہم پر احسان ہے کہ کسی کو کہا کہ یہ قرآن ہے کسی کو کہا یہ میری حدیث ہے اگر وہ حدیث کو بھی قرآن کہہ دیتے تو میرے اندر تو جرت نہیں تھی کہ میں انکار کر دیتا لیکن پیغمبر نے کہا یہ قرآن ہے یہ میری حدیث ہے تو لیکن پیغمبر تو حرکت زبان جنبش زبان نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ وحی کے مطابق ہوتی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث بھی وحی ہے بس فرق اتنا ہے وہ وحی قرآنی ہے اور یہ وحی بیانی ہے جو قرآن کی تفسیر کرے اسے بھی وحی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہمارا نبی بولتا ہی نہیں ہے مگر بولتا ہے تو وہی بولتا ہے اور عزیزان اگرامی پیغمبر اکرم نے اپنی تیز برس کی پیغمبرانہ زندگی کے اندر جو کچھ ارشاد فرمایا ہزاروں احادیث کی صورت میں کیا وہ قرآن کی مکمل تفسیر ہو گئی اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے تیرہ برس مکہ کے جو مغفی تبلیغ رہی جس کا عالم یہ رہا کہ پیغمبر اکرم کو ہجرت کرنا پڑی جس میں گھر والوں کو اگر پیغم کو ہچاتے ہیں تو پہ گھر والے اور عزیز و اقارب بھی پہلے مرحالے پر بات سننے کو تیار نہیں ہے جہاں پیغمبر اکرم پر روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل ہے مکہ کی زندگی میں اور اللہ نے پھر کہا کہ اے میرے حبیب ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ اور اب جب مدینہ تشریف لائے تو دس سال کی زندگی ہے مدینہ کی اور اسی جنگیں ہیں ذرا جوڑی ہے تو صحیح پیغمبر کی زندگی کے ساتھ اسی جنگوں کو ایسا لگتا ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی جنگ تیار تھی تو پیغمبر تو مسلسل مصروف رہے تو جس نبی کو مسلسل اس زمانے کے حالات نے مصروف رکھا کیا وہ قرآن کی پوری تفسیر بیان کر سکے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پیغمبر مازاللہ کمی کو تاہیج کر گئے حالات وہ نہیں تھے ماحول وہ نہیں تھا ضرورت اس عمر کی تھی کہ کوئی ہو جو پیغمبر کے بیان کو مسلسل کرے توجہ ہے جو نبی مکرم کے پیغام کو مسلسل کرے لہذا پیغمبر اکرم نے ایک حدیث میں اس مسئلے کا حل پیش کر دیا حضرت فرمایا انا و علی ابا و حادہ الامہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں پیغمبر نے اس مختصر ترین حدیث کے اندر ایک الجن دور کر دی کہ میری تیس برس کی زندگی میں امت کی تربیت مکمل نہیں ہوئی ہے تو باپ اگر جا رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ یتیم ہو گئے ہو بلکہ میں ایک اور باپ چھوڑے جا رہا ہوں جسے علی کہا جاتا ہے یہ تمہیں تربیت مکمل کر کے دے گا غور فرما ہے اس حدیث کے اوپر کہ کبھی دو باپ کا تذکرہ بہت ہی مصبت نہیں ہوا کرتا لیکن پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ کیوں پیغمبر نے فرمایا ایک سبب یہی ہے کہ پیغمبر کی تئیس پرس کی زندگی کے اندر جو پیغامات ان الجھنوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پائے ان کا کام ہے پہنچانا اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے لوگوں کو تربیت دے اور اللہ اپنی ذمہ داری کو نبی کے ذریعے مولا علی کے ذریعے امام حسن امام حسین کے ذریعے مکمل کر رہا ہے کہا نہیں اگر میرا نبی جا بھی رہا ہے تو میں اس امت کو یتیم نہیں دیکھنا چاہتا لہٰذا ایک باپ جا رہا ہے تو دوسرا باپ موجود ہے اور باپ کی ذمہ داری کیا ہے حدیث اچھی سمجھ میں آئے گی میرے بچوں اور جوانوں کو باپ کی ذمہ داری جب تک بیٹے کی ولد کی اولاد کی تربیت مکمل نہ ہو جائے باپ کی ذمہ داری مکمل نہیں ہوتی اور باپ کی ذمہ داری کب مکمل ہوتی ہے کہ جب یہ بالغ ہو جائے بالغ کسی حیوانیت کی طرف اشارہ نہیں ہے بالغ یعنی شعور سمجھ فہم احساس اچھے برے کی تمیز معاملات کو سمجھنا اسے بالغ کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ مجھے معاف کریں کہ چالیس سال میں بھی بالغ نہیں ہوتے اور بہت سارے لوگ ممکن ہیں دس سال کے اندر بالغ ہو جائے تو بلوک کا مطلب کوئی حیوانیت نہیں ہے بلوک کا مطلب شعور اور فہم ہے اب یہاں جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جائے گا اس وقت تک باپ کی ذمہ داریاں مکمل نہیں ہیں اگر آپ کا میرا بچہ لڑکا اگر ہے اور دس سال کے عمر کا کسی کا شیشہ توڑ کر آ جائے تو پیسے باپ کو بھرنے اس لیے کہ بچہ بالغ نہیں تھا لڑکی نو سال میں بالغ ہوتی اگر پانچ سال کی لڑکی کسی کا گلاس توڑ کر آ جائے اور وہ مانگے کہ مجھے دو تو باپ کو دینا پڑے گا اس لیے کہ بچے بھی بالغ نہیں ہیں لیکن لڑکا اگر بالغ ہو جائے پندرہ سال کا ہو جائے لڑکی نو سال کی ہو جائے اور اگر کسی کا نقصان کر کے آ جائے تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ سولہ سال کا لڑکا یہ دس سال کی لڑکی اگر کسی کا نقصان کر کے آ جائے تو شرعی طور پر باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو بھرے وہ اور بات ہے کہ فساد سے بچنے کے لیے بھر دے لڑائی سے بچنے کے لیے بھر دے اللہ کیاں پکڑائی نہیں ہے اس کی اللہ کیاں گرفت نہیں ہے اس انسان کی جس کا بچہ سولہ سال کا تھا ٹھارہ سال کا تھا نقصان کر دیا تو اببہ نہیں بھر رہے تو اللہ بھی پکڑے گا اللہ اسے کوئی عذاب میں مفتلا نہیں کرے گا کیوں اس لیے کہ بچہ بالغ ہو گیا یہاں ایک پیغام یہ بھی میرے عزیزوں میرے محترم سننے والوں یہ لیتے جائیے گا کہ جب باپ اپنے بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے تو چودہ سو برس پہلے اگر کوفے والے ہماری طرح کلمہ پڑھتے تھے تو ہم ان کے ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں ہم ان کے ذمہ دار کیسے ہوں گے کہ اگر انہوں نے یہی انداز تھا ان کی زندگی کا یہی انداز تھا ان کا کلمہ پڑھنے کا تو کہا جائے کہ بڑوں نے مارا تھا اور بچے رو رہے ہیں ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں اور ایک اور یہاں کہتا چلا جاؤں ایک جملہ آپ کے تفسس سے کہ ہم تو یہ تیہ کر بیٹھے ہیں جس نے بھی حسین کو مانا ہے مارا ہے اس پہ لانت ہو تو ہمارے ساتھ اگر تعلق ہوگا تو ہم دو لانت بھیج رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ لانت بھیجو لہٰذا یہاں باپ اپنے بالغ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے باپ اپنی بالغ بیٹی کا ذمہ دار نہیں ہے پھر ہمارے معاشرے میں ایک اور علشن بھی ہوتی ہے ارے بھئی یہ کیا باتیں کریں گے ان کے تائے ازاد بھائی ایسے ہیں ان کے مامو ایسے ہیں جی چچا ایسے ہیں بھائی جب باپ بیٹے کا ذمہ دار نہیں ہے تو چچا تایا مامو نانا ان رشتوں کی وجہ سے جی کوئی ذمہ دار کیسے ہوگا شریعت نے جب ذمہ دار نہیں بنایا تو معاشرہ ذمہ دار کیوں بناتا ہے خود ذمہ دار ہے وہ فات جس نے گناہ کیا ہے غلطی کیا ہے یا جرم کیا ہے تو باپ کا ایک کام یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کو مکمل کرے اور تربیت جب تک مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک باپ کا کام مکمل نہیں ہے فرما رہے ہیں یا علی انا اقاتل علا تنزیل وانتا تقاتل علا تاویل اے علی میں تنزیل کی بنیاد پہ جنگ لڑ رہا ہوں تم تاویل کی بنیاد پہ جنگ لڑو گے یہ تنزیل اور تاویل کیا ہے گویا فرما رہے ہیں پیغمبر یا علی میں کھلے کافروں سے لڑ رہا ہوں تم چھپے کافروں سے لڑ رہا ہوں بہت مشکل کام تھا میرے مولا نے نحجل والا آگا میں فرمایا بہت مشکل کام تھا میرے علاوہ کو یہ کر نہیں سکتا تھا جو میں نے کیا ہے جنگ جمل کے اندر جب میرے مولا نے اعلان فرمایا قبردار کوئی مال غنیمت نہ لے جس کا جو مال گرا ہے اسے وہیں پہ رہنے دو لوگوں نے کہا یا علی آپ سیرت پیغمبر سے انحراف کر رہے ہیں حضرت نے فرمایا میں سیرت پیغمبر سے انحراف نہیں کر رہا میں نامو سے پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہوں بہت مشکل کام تھا خوارج کے لئے فرمایا نحجل والا آگا میں کہ میں جنہیں مارنے جا رہا ہوں ہم میں سے دس نہیں مریں گے ان میں سے دس نہیں بچیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ یہاں نو شہید ہوئے اور وہاں نو بچے بہرال و فرار کر گئے حضرت نے فرمایا کہ یہ ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور مومنین کا امتحان لیتے رہیں گے ابو علماء مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ انہیں تو لکھا ہے شرحہ نحجل والا آگا کی کرتے ہوئے سید رضی نے بھی لکھا ہے کہ دو کہاں گئے دو کہاں گئے دو کہاں گئے بہرال میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں دو افغانستان تو نہیں آئے ہر زمانے میں مومنین کا امتحان ہوتا رہے گا ایک سلوات بھیجتے ہیں ذرا محمد و آلِ محمد ہر زمانے میں امتحان رہے گا تو فرمایا میں تنزیل کی بنیاد پر جنگ لڑھوں تم تعویل کی بنیاد پر جنگ لڑھو گے میرے مولا جو جنگ لڑھ رہے ہیں اس لیے کہ یہ تربیت کا حصہ ہے میرا موضوع نحجل بلا گا یہاں نہیں ہے کراچی میں تھا مگر یہاں بات آ رہی ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں چلا جاؤں کہ مولا نے کوفے ہی کو کیوں انتخاب کیا کوفے کو دار الحکومت کے لیے انتخاب نہیں کیا تھا دار السقافت کے لیے انتخاب کیا تھا میرے مولا نے کوفے کو دار السقافت بنا دیا البتہ غلط فہمی نہ ہو ثقافت کا مرکز کلچر کا مرکز فرہنگ کا مرکز تہذیب کا مرکز اقدار کا مرکز اگر میرے مولا کوفے کے اندر آ کے نہ بیٹھتے تو اتنے خط لکھنے کا موقع مدینہ سے نہیں ملتا اتنے خطبے دینے کا موقع مدینہ سے نہیں ملتا قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے قیامت تک کے ذمہ داروں کے لیے بہترین نظام ایک نحج الولاغہ کے عنوان سے چھوڑ کر چلے گئے بہرال فرمایا میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں اور علی اس وقت تک تربیت کرتے رہیں گے جب تک یہ بالق نہیں ہو جائیں گے یہ درحقیقت میرے مولا کے خط اور خطبات امت کے بلوغ تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ تھا اور بہترین طریقہ امت کو بالق کرنے کا نبی مکرم مولا علی کی صورت میں چھوڑ کر گئے اور عزیزان اکرامی شاید ایک اور سبب بھی ہو اگر ممبری انداز سے اس سبب کو بھی محسوس کرتے چلے جائیں اور وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کی تقریبوں میں ہمارے ہاں دو عالم ہوتے ہیں ایک لڑکے کا وکیل ایک لڑکی کا وکیل اور لڑکی کا وکیل جو ہوتا ہے وہ دلہن سے اجازت لے کر جب سیغے ان کی طرف سے جاری ہوتے ہیں لڑکی کی طرف پہل لڑکی والا کرتا ہے وہ یہ لڑکی کرتی ہے پہل کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ لڑکا کہتا ہے میں قبول کر رہا ہوں جی اسلام کی بالغ نظری ذرا دیکھئے اور اب اگر وکیل بات کر رہا ہے تو وکیل کہتا ہے کہ میں اپنی موکلہ کو تمہارے موکل کے عقد میں دیتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اپنے موکل کی طرف سے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکی کا وکیل جب اجازت لیتا ہے لڑکی سے اور سیغہ شروع کرتا ہے تو باپ سے بھی پوچھتا ہے آپ کی اجازت ہے لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے ماں سے بھی پوچھا ہو جبکہ ماں کا مقام بہت موچا ہے اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کی فضیلت باپ سے زیادہ ہے مگر عالم دین ہمیشہ باپ سے پوچھتا ہے ماں سے نہیں پوچھتا کیوں اس لیے کہ باپ ولی ہے ماں ولی نہیں ہے اور ولی سے پوچھا جائے گا کہ میں اس کی تقدیر کا کیا فیصلہ کروں گویا شاید پیغمبر یہ فرما رہے ہو کہ اگر کسی میدان میں کوئی ماں باپ کے سامنے آکے کھڑی ہو جائے تو دیکھنا باپ کیا کر رہا ہے ایک سلوات بھیجے محمد امت کی تربیت مکمل کرنے کے لیے فرمایا تو وہی بیانی مولا علی کے پاس بھی ہے ممکن ہے کوئی کہہ کہ صاحب مبالغہ ہے نہیں شب قدر میں فرشتے جو نازل ہوتے ہیں وہ کس پر نازل ہوتے ہیں شب قدر میں فرشتے جو نازل ہو رہے ہیں وہ وحی لے کر تو آ رہے ہیں مگر قرآن نہیں لے کر آ رہے ہیں قرآن بند ہو گیا قرآن جتنا تھا پیغمبر کے زمانے میں ختم ہو گیا قرآن یہی ہے جو سنی بھائیوں کی مسجدوں میں ہے اور ہماری مسجدوں میں قرآن کے کوئی چالیس پارے نہیں ہیں قرآن کے یہی تیس پارے ہیں قرآن کی یہی آیتیں ہیں قرآن کے سوروں کے یہی نام ہیں ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی چالیس پاروں کا تھا اور تیس پاروں کا رہ گیا اور کسی کی بکری کھا گئی تو بھئی جس کی بکری کھائی ہے وہ جواب دے ہماری بکری نے تو نہیں کھایا اور ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا جس کی کتاب میں لکھا ہے وہ جواب دے کہ وہ دس پارے کہاں گئے لکھتے آپ ہیں جواب ہمیں دینا پڑتا ہے ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ایسا ہوا کوئی واقعہ لہذا قرآن یہ نازل ہونا بند ہو گیا پیغمبر کے زمانے میں لیکن وہی تو نازل ہو رہی ہے آج بھی شب قدر میں صاحب الزمان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے وہ کیا لے کر آتا ہے فرشتہ جو لاتا ہے اسے وہی کہا جاتا ہے اور ہر سال تقدیرات لے کر آتا ہے مقدرات لے کر آتا ہے فیصلے لے کر آتا ہے ہماری تقدیر کو بنانے اور بگاڑنے اور جو بھی تیہ کرتا ہے اللہ اسے یہاں تک پہنچانے کے لیے آتا ہے تو وہی ہے یا نہیں تب وہی دو طرح کی ہوئی وہی قرآنی اور وہی بیانی اور اب وہی بیانی کا سلسلہ کبھی تک نہیں کبھی نہیں رکے گا یہ وہی بیانی کو اگر ایک نام آپ دے دیں تو اس کو آپ مشیعت کہہ لیجے رضاِ پروندگار کہہ لیجے اللہ کی مرضی کہہ لیجے اللہ جو چاہتا ہے وہ کہہ لیجے اب یہ کون تیہ کرے کہ اللہ کیا چاہتا ہے تو بس اسی تیہ کرنے کے نام کو فرشتوں کا نزول کہا جاتا ہے اور وہی کا نزول کہا جاتا ہے اب یہ جو جتنے بھی آپ محسوس کریں کہ قربانیاں اور جانساریاں اور قربان گاہیں بنی ہیں ان سب کا اگر حاصل کوئی ہے تو وہ امام حسین کا وجود ہے اور ہمیں امام حسین مل کر سلوات بھیجیں اور کیوں کہ وہی یہ بیانی ہے اس لیے کہ ایک فقرے پر غور کرنا ہوگا بھئی یہ بیانی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونا ہے اللہ معصوم کی زبان معمولی زبان نہیں ہے نہ ہماری طرح معاف کیجئے گا تکلف کرتے ہیں نہ مبالغہ کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں جو انہیں کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جتنا کہنا ہوتا ہے اتنا کہتے ہیں نہ زیادہ بولتے ہیں نہ کم بولتے ہیں اور اگر معصوم امام کسی کے زیارت نامہ جا کے پڑھے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے چھتے امام زیارت پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ السلام علیکہ یا وارثہ ابراحیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ السلام علیکہ یا وارثہ محمد حبیب اللہ اب یہاں عمام معصوم نے اللہ uniform امام معصوم نے چھے نبیوں کا نام لیا ہے تو صرف عمام معصوم نے چھے نبیوں کا نام نہیں لیا خود اللہ نے بھی سارے نبیوں کا نام نہیں لیا نبیوں کے ناموں کی فہرز کا کتاب نہیں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی فہرز بیان کی جاتی اللہ نے صرف ان نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے جن سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہے جو ہمارے زمانے سے مطابقت بھی رکھتا ہے جو ہمارے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بھی واقع ہو سکتا ہے ورنہ اگر سارے نبیوں کا نام اللہ قرآن میں لیتا تو شاید قرآن کے برابر یہ قرآن تیار ہوتا جس میں صرف نام لکھے ہوتے کہ کون کون سے نبی آئے کہ یہ کیسے تم نے اقتیع کر لیا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں کہ یہ ہمیں پیغمبر نے کہا اس لئے ہم نے مان لیا پیغمبر نے فرمایا کہ اتنے نبی ہیں قرآن مجید نے بھی گنتی نہیں دی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کہیں کوئی آیت نہیں ہے جس میں لکھاؤ کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہے اللہ نے بھیجے یہ پھر ہم نے کہاں سے تحقیت عداد کہ ہمیں نبی نے بتایا بس نبی کے کہنے پر جب یقین کر لیا جائے تو اسی کو اسلام کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ تو مان لیا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی ہیں اور نبی کے کہنے کو اسلام کہا جاتا ہے تو نبی یہ بھی تو کہکے جا رہے ہیں قرآن کے ساتھ اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو اسے بھی تو ماننا پڑے گا نبی کی ہر بات کو ماننا پڑے گا نبی کے ہر طریقے کو اپنانا پڑے گا اب یہ وحیِ بیانی کے ایک طریقوں میں زیارتیں ہیں عزیز آنے گرامی یہ جو زیارت نامے ہیں یہ ہماری عقیدت محبت موتت کے اظہار کا بہترین موسق اور موتبر ذریعہ ہیں میں آپ کی خدمت میں آؤں اور مجھے آپ کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہو تو میں بات کرنے میں کوتا ہی کر جاؤں گا میں اگر کسی محترم موزز عالم بزرگ کسی شخصیت کسی افسر کسی بھی ایک مقام منصب رکھنے والے سے بات کر رہا ہوں اور اسے نہیں جانتا ہوں تو میں کوتا ہی کروں گا کون دعویدار ہے دنیا میں جس کے اس نے اہلِ بیت کو پیچھان لیا کوئی ہے دعویدار بھئی یہ حدیث کافی نہیں ہے کہ مولا علی سے فرمان نبی یا علی تمہیں میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی پیچھان نہیں سکتا اور مجھے تمہارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اور اللہ کو تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تو کوئی جرت رکھتا ہے کہ کہے کہ ہم نے امامِ ششم کو پیچھان لیا امام کی معرفت کا حق ادا کر دیا امامِ حشتم کو ہم نے پیچھان لیا مولا علی کی معارفت ہم نے کما حقہ ہوا حاصل کر لی ہم تو میں ایک بات یہاں کہہ چکا ہوں ہم تو ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں اور سمندر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کتنا بڑا سمندر ہے کتنا گہرا سمندر ہے کتنی اچھی لہریں ہیں کیسے موتی مونگے اس میں پائے جاتے ہیں کتنا لمبا اس کا کنارہ ہے کتنا پہناور اس کا دامن ہے ہم تو اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں کیا مادوں کہ اس کی تہمے کیا ہے اس کی گہرائی کتنی ہے اس کی گیرائی کتنی ہے ہم تو ظاہری چیزوں کو اور زامنے کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد عزیز آنِ گرامی ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ حق معارفت نہیں ہیں اور حضرت آیت اللہ اللہ محمد حسین طبع طبعی صاحبِ المیزان کا ایک جملہ میں آپ کی محترم سماتوں کے حوالے کرتا وہ گزروں وہ فرماتے ہیں علی بن ابی طالب کہ اگر کوئی حق محبت عدا کرے تو وہ غلو کرے گا اگر حق عدا کرے علی کا اور اگر کوئی علی بن ابی طالب کی حق کو عدا نہ کرے تو وہ تقصیر کرے گا جملہ ان کا تقصیر کا نہیں ان کا جملہ ہے جفا کرے گا وہ کہتے ہیں علی کا حق عدا کوئی کرے گا اس کی معارفت کا اور ان کی فضیلت کا تو وہ غلو کرے گا اور اگر حق عدا نہیں کرے گا تو جفا کرے گا اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ کوئی انسان جفا اور غلو کے ترمیان رہتا ہو یہ کارنامہ چھوٹا کارنامہ نہیں ہے کہ اس قیفیت سے گزاریں مولا کے باب میں اپنے آپ کو کہ نہ جفا کرنے والوں میں شمار ہوں نہ غلو کرنے والوں میں شمار ہوں ایک سلوات بھیجیں محمد و آل محمد و آل محمد و آل لہذا یہ زیارتنامہ ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیسے آئی مہ سے بات کریں کیا طریقہ ہونا چاہیے کون سے الفاظ ادا کریں لہذا بہتر یہ یہ کہ جو صاحبان معرفت جو ایک دوسرے کو پچھانتے ہیں انہوں نے جو جملے کہیں وہی اپنی زبان پر جاری کریں عزیزان اکرامی زیارت پر جب جائیں گے اللہ سب کو لے جائے گا جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ جانے کی توفیق ہو جو نہیں گئے ہیں انہیں جانے کی توفیق ہو تو ہم جب زیارت کے لئے جائیں حرم معصوم میں تو اس کے کچھ عداب ہیں اس کے کچھ طریقے ہیں ان طریقوں میں ایک طریقہ اور پہلا طریقہ اور پہلا عدب طہارت ہے جب تک طہارت نہیں ہوگی جب تک بدن طاہر نہیں ہوگا روح کی طہارت کا معاول نہیں بنے گا اور دوسرا عدب یہ کہ ہمیں داخل ہوتے وقت اجازت لینا ہوگی اذن دخول دروازے پہ کھڑے ہو کر کہنا معصوم مولا ہمیں اجازت ہے اور آپ نے زیارت نامے پڑھے ہیں کہ عجیب انداز ہے کہ وہاں صرف معصوم سے اجازت نہیں مانگی جاری ہوتی پہلے اللہ سے اجازت مانگی جاری ہوتی گوئے یہ جگہ بیت اللہ ہے بیت اللہ کی روح ہے خانہ کعبہ کی جان ہے کہ جہاں ہم آئے ہیں اور جب وہاں ہم کھڑے ہو کر اللہ سے اجازت مانگتے ہیں تو پھر فوراں کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی اجازت ہے کہ ہم یہ داخل ہو جائیں پھر ایک ایک معصوم سے اجازت لیتے ہیں اس معصوم کا نام لیتے ہیں جس کے حرم پر ہم کھڑے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اجازت ہو ان ملائکہ کی ہمیں کہ جو یہاں پر پہردار ہیں ان اولیاء کی اجازت ہو جو یہاں موجود ہیں اور جب ان سب سے اجازت لی لی تو اب قدم آگے رکھتے ہوئے بسم اللہ ہے و باللہ ہے و فی سبیل اللہ ہے و علا ملت رسول اللہ ہے تُو بلیکا انکا انتا تواب الرحیم مقصود دعا ہے جو زیارت نامے سے پہلے اور داخل ہوتے وقت پڑھنے کی ہے یہ مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے یہ ہماری دنیا کے اندر ہمارے لیے میراج ہے یہ زمین پر در حقیقت میراج ہے یہ ہماری ترقی کا اور ہماری پرواز کی بہترین اور عالی ترین جگہ ہے اس سے اونچہ ہم اڑھ نہیں سکتے پیغمبر جب اڑ کر جاتے ہیں تو عرش الہی پر پہنچتے ہیں جب ہم اڑ کر جاتے ہیں تو آئیمہ کے حرموں تک پہنچتے ہیں اس سے زیادہ کوئی بڑی جگہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتی اور جب ایسے مقدس مقام پر ہم پہنچ گئے تو پھر ہمیں اب بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے ہم گورنر سے ملنے جائیں تو ہم لکھ کر لے جائیں کہ کیا بولنا ہے عذاب کیا ہونے چاہیے خط لکھ رہے ہیں تو عزت ماب اور فلاں اور دماغیں اور لیکن جب آئیمہ سے بات کر رہے ہوں تو ہمیں بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے ہم کیسے تیہ کریں کہ ہمیں کیا بولنا ہے ان کے الغاب ان کی کیفیات ان کے مقامات کو ہم نہیں جانتے لہذا پہترین ذریعہ یہ ہے کہ معصور زیارتناموں کو اور آئیمہ نے زیارتنامہ آئیمہ کے دیئے اور جس امام معصوم کا اگر زیارتنامہ بھی نہ مل رہا ہو تو چند زیارتنامہ ایسے ہیں جو سب معصومین کے لئے مشترکہ ہیں ان میں سے زیارت امین اللہ ہے زیارت جامعہ ہے ایک سلوات بھیجے ذرا محمد و آل امام ان زیارتناموں کو انوان قرار دے دیا جائے اور ان کی تلاوت کر لی جائے لہذا جب زیارت امین اللہ میں ہم آتے ہیں تو وہاں جس امام معصوم سے پھر مخاطب ہو رہے ہیں وہاں نام تبدیل ہو جاتا ہے زیارت جامعہ میں بھی اسی طرح ہیں کہ نبی مکرم کا کبھی نام لیتے ہیں کبھی اس جگہ مولا علی کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے لہذا اگر کبھی زیارت نامہ نہ بھی ملے تو وہ زیارت نامہ جو صرف معصومین کے لیے ہیں کس کے اور کو نہیں ہے اس کے اندر شریک کر سکتے اس کی تلاوت کر لی جائے اور عزیزان اکرامی معصوم اگر کسی کو سلام کرے اور وہ بھی رہلت کے بعد اور وہ بھی شہادت کے بعد اگر معصوم کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر ان کا عدب اور احترام کر رہا ہو تو وہ معمولی مقام نہیں ہے چہاردہ معصومین کے زیارت نامہ معصومین سے نقل ہوئے ہیں لیکن تین اور ہستیاں بھی ہیں کہ جو بظاہر چودہ میں نہیں ہیں مگر چودہ کی عصمت پر دلیل ہیں ان میں ایک جناب زینب کبرا ہے ایک جناب عباس ہے ایک حضرت معصوم اے قوم ہے ان کے زیارت نامے بھی معصومین سے منقول اور مروی ہیں اور زیارت نامہ در حقیقت عجر رسائلت کی بہترین ادائیگی ہے یہ ہم مجلس کیوں کر رہے ہیں ہمارے پاس قرآن سے چار دلیلیں یہ ہم نے ابھی دس دن عزداری کی آٹھ ربیل اول تک عزداری کریں گے اس وقت بھی جو آپ بیٹھیں زیارت نامہ پڑھ رہے ہیں توصل کر رہے ہیں ہماری مجلس کا آغاز اور انجام یعنی اول و آخر معصومین سے توصل ہی تو ہے صرف مقصود دعای توصل کے پڑھنے کو توصل نہیں کہا جائے گا اس وقت میں بات کر رہا ہوں آپ کا سب کا ذہن عیمہ پر مرکوز ہے اس سے بہتر کوئی لو لگے گی اس سے بہتر کوئی تار جڑے گا ہم سب ایک ہی فکر میں مبتلا اور مابستہ ہیں میرے بیان کے ذریعے آپ کی سماعت کے ذریعے ہم سب ایک دروازے پر بیٹھے ہیں جو حسین ابن علی کا دروازہ ہے اس سے اچھا انداز کوئی ہوگا توصل کا لہذا جب ہم یہ مجلس کر رہے ہیں عزداری کر رہے ہیں تو ہمارے پاس قرآن مجید سے کچھ دلائی لیں ایک دلیل قرآن مجید سے یہ آیت قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَانِ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں نے جو محنت کی اس کا بدلہ مجھے چاہیے نہیں مگر یہ کہ میرے قرآبت داروں سے محبت اور مبدت کرو یہ کیا ہو رہا ہے انتہائی مصروف لوگ انتہائی جی ذمہ داری رکھنے والے لوگ سب بیٹھے ہیں نا ایک ایک دل 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 دو گھنٹے کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے اپنے سارے کاموں کو ترک کر دیا اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر دیا زیشان بھائی نے موبائل بھی بند کروا دیئے کہ اگر کوئی معاہدہ اور کوئی چیک اور کوئی مالی معاملہ بھی ہونے والا ہوگا وہ بھی بند ہو گیا ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اگر ہمارا کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے اس لیے کہ ہم اس دروازے پر آگئے ہیں جس کی وجہ سے کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے کھاتے رہیں گے ہمیں اب کوئی فکر نہیں ہے اگر برابر میں کسی نے آ کر کان میں کہہ دیا بھائی تم مجلس میں بیٹھے ہو آج نہیں آئے نا فیکٹری تمہارے جی ایم نے تمہیں نکال دیا ہے بیٹھا مجلس میں تو اسے کیا فکر ہے کیا یہ ڈائریکٹر یہ جی ایم یہ افسر یہ مالک یہ آنر یہ کھلاتا ہے رزق اللہ دیتا ہے اہلِ بیعت کے وسیلے سے دیتا ہے اللہ لہذا ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے مودت اور اہلِ بیعت سے وابستگی کا اظہار ہے یہ مجلسِ حضر دوسری دلیل قرآنِ مجید کی وَمَنْ يُعَدِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ سورہ حج جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی وہ ترحقیقت تقوی قلبی رکھتا ہے اس کے دل میں تقوی ہے وہ متقی ہے وہ صاحبِ تقوی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ عدب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہ بزرگ مجبور ہیں جو کرسی پر بیٹھے ہیں ورنہ اگر مجھے بھی کسی اور جگہ پر بیٹھنا ہوتا تو شاید کرسی پر بیٹھ جاتا میں تو مجبور ہوں اوچھا ہو کر بات کرنا اس لیے میں بھر میں بٹھائے گی محصوم نے نہیں بٹھایا ہوتا تو میں نہیں بیٹھتا آپ کرسی پر نہیں بیٹھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بی بی آ کر بیٹھی ہیں نبی آ کر بیٹھے ہیں آئیم آ کر بیٹھے ہیں ہمیں تقیئے گدے غلاف اور صوفے کے علاوہ عادت نہیں ہے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں فرش پر یہاں پھر فضا اچھی ہے بعض اوقات تو سردی لگ رہی ہوتی ہے کوئی کنکر چکرہ ہوتا ہے فرش بھی بہت صاف سترہ نہیں ہوتا بعض اوقات لیکن ہم بیٹھے ہوتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تعظیم کرنی ہے وَمَن يُعَدِّم شَائِرَ اللَّهُ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ ہمیں کسی کو احترام دینا ہے اور جسے احترام دینا ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اگر مجھے نظر نہیں آرہا تو کم سے کم یہ طرح ہے کہ اس کی پسند کی جگہ ہے اس کے دیکھنے کی جگہ ہے اس کو مطلوب ہے اسے مقصود ہے اسے وہ مجمع اچھا لگتا ہے جہاں حسین ابن علی کا تذکرہ ہو رہا ہے امام رضا فرماتے ہیں ہمیں وہ جگہیں اچھی لگتی ہیں جہاں ہمارے عمر کا احیاء کیا جا رہا ہو جہاں ہمارے تذکرے کو دور آیا جا رہا ہو جب مجلس میں چند لوگ بیٹھ کر رو رہے ہوتے ہیں تو امام صادق دعا دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما یہ جو رو رہے ہیں میرے جد کے اوپر گویا آئیمہ دیکھ رہے ہیں نا آئیمہ کی توجہ ہے تو ہم یہ تعظیم کر رہے ہیں ہم عزداری کر رہے ہیں گویا تعظیم کر رہے ہیں تیسری دلیل قرآن مجید کی آیت عزیز آن اگران پروردگارِ عالم قرآن مجید کے اندر ایک نظام دے رہا ہے ہماری تربیت کا ذکر فإنَّ الذِّكْرَةً فَالْمُومِنِينَ اے میرے حبیب بار بار دہرہا ہو اس لیے کہ بار بار دہرانا مومنین کے فائدے میں ہے اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہر سال وہی مقتل وہی مسائب وہی جملے وہی مرسیہ وہی مسائب وہی بیان کہ نہیں قرآن نے نہیں کہا کہ بار بار دہراؤ اس لیے کہ بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے تو ہم کیا دہرہ رہے ہیں ہم در حقیقت قربانی کا تذکرہ دہرہ رہے ہیں ہم جان دینے والوں کی یاد دہرہ رہے ہیں ہم ایک واقعے کو دہرہ رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے بار بار دہراؤ مومنین کو اس سے فائدہ ہے اور چوتھی آیت سورہ نساء کی 148 نمبر کی آیت قرآن مجید کہتا ہے اللہ اعلان کرتا ہے اپنے قرآن کے اندر وما لا يحب اللہ الجہر بسو من القول الا من ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے جہری آواز میں احتجاج کرنا سورہ آیت دیکھئے اللہ کو پسند نہیں ہے جہری نماز ہوتی ہے جہری آواز لا يحب اللہ الجہر بسو من القول قول کی دو قسمیں نصر ہے یا نظم ہے میرے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے نظم یعنی مرسیہ سلام میں کر رہا ہوں اس وقت بیان نصر کا اس کے علاوہ تیسری قسم نہیں ہے اسے قول کہتے ہیں قول دو قسموں میں تقسیم ہو گیا نصر میں اور نظم میں اللہ کہہ رہا ہے نہ نصر مجھے پسندے نہ نظم مجھے پسندے اور ہونچی آواز میں لارڈی سپیکر پہ بات نہیں کرو روڈ پر نہیں بولو چارہوں پہ کھڑے ہو کر ہونچی آواز میں وہ الفاظ نہیں بولو بسو جو کسی کو برے لگے لیکن فوراں کہا اللہ من ظلم مگر بولو ہونچی آواز میں بولو چارہوں پر بولو چارہوں پر بولو لارڈی سپیکر پر بولو مرسیہ بھی پڑھو خطابت بھی کرو اس لیے کہ اس کا تذکرہ کر رہے ہو جس پہ ظلم ہوا ہے اللہ من ظلم مگر یہ کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کا تذکرہ اگر کرتے ہو تو انچی آواز میں کرو اب ہمیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں کسی روڈ پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہم تم پر رحم کرتے ہیں کہ تمہیں اجازت تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم جلوس نکال رہے ہیں ہم مجلس کر رہے ہیں ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے جس پر ظلم ہوا ہے اس کے وارث روٹ پر کھڑے ہو کر ماتم کریں اس کے وارث چارہے پر کھڑے ہو کر اس کا تذکرہ کریں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی جنابے راجہ صاحب محمود آباد نے ہم پر احسان کیا اور قائد عظم سے لکھوا لیا تو انہوں نے کہا کہ ان عزداروں کا کیا ہوگا شیعوں کا کیا ہوگا اس ملک میں انہوں نے نظر آرہا تھا قائد عظم لکھ کے دیا مکمل آزادی ہوگی انہیں تو ہم تو اپنا شہری حق مانگتے ہیں ہم بھیگ نہیں مانگتے اور ہم اس لیے کہ ملک کے حالات بہتر اور مناسب رہیں لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں کہ اطلاع کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم مجلس کر رہے ہیں ہمیں کسی روٹ پرمیٹ کی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اور عزیزان اکرامی ان وابستگیوں میں سے ایک وابستگی کا بہترین طریقہ یہ زیارت نامہ ہے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی یہ حسین ابن علی یہ حقیقت ابدی یہ مقام شبیری یہ سن اکسٹھ ہجری میں شبیر نہیں آئے تھے بلکہ آدم بھی شبیر تھے نو بھی شبیر تھے ابراہیم بھی شبیر تھے موسیٰ و عیسیٰ اور حضرتِ نبی مکرم بھی شبیر تھے شبیر تو ہمیشہ سے رہا ہے شبیر سے کبھی زمانہ خالی نہیں رہا ہر دور میں شبیر رہا کبھی آدم کا زمانہ ہے تو شبیر ہے یہ تم بدلتے ہو نظامِ الٰہی کبھی نہیں بدلتا نظامِ کفر بدلتا ہے اللہ کا دیا ہوا طریقہ کبھی تبدل نہیں ہوتا شیطانی نظام بدلتے ہیں لہذا کبھی اندازِ کوفی و شامی فیرون ہوگا کبھی نمرود ہوگا کبھی شداد ہوگا کبھی ہمان ہوگا کبھی یزید ہوگا تم بدل رہے ہو شبیر تو نہیں بدلتا ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ آدم تھے یہ حسین ہے کہ نہیں جس کی آواز ایک ہو جس کی پکار ایک ہو جس کا کلمہ ایک ہو جس کا مقصد ایک ہو جس کا حدف ایک ہو وہ کہاں بدلا بدلا تو وہ کہ جو کبھی دنیا کی خاطر ہے کبھی کرسی کی خاطر ہے کبھی پیسے کی خاطر ہے کبھی جہالت کی بنیاد پر ہے کبھی انانیت کی بنیاد پر ہے کبھی ظلمت کی بنیاد پر ہے بدل تو کفر رہا ہے حق تو کبھی نہیں بدلا حق ہمیشہ سے شبیر ہے اقبال نے خوب کہا ہے حقیقت ہے ابتی ہے مقام شبیر یہ اقبال کے دو مصرے ہیں ابتی ایک مقام ہے جسے شبیر کہا جاتا ہے ہمیشہ سے ہے اور حسین ابن علی نام اتنا پردرد ہے کہ حضرت آدم نے کہا یا اللہ جب ہی پنجتن کے نام میں اپنی زبان پر لیتا ہوں تو ایک نام پر میرا دل ٹوٹنے لگتا ہے آنکھوں میں آس ہوا جاتے ہیں اور انہاں میں حسین حضرت ابراہیم کربلا سے گزرے تو ٹھوکر لگی انگوٹہ زخمے ہو گیا یا اللہ میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمہیں نہیں پتا یہ کربلا ہے کہ کربلا کیا ہے کربلا میرے حسین کی قتل گاہ ہے حضرت نو قتلے ہیں کربلا سے تو گھوڑا گر گیا ان کا ان کی سواری گر گئی ہے کہا یا اللہ کیا ماجرہ ہے کیا یہ سرزمین کربلا ہے ہر نبی کو اللہ نے کربلا سے جوڑے رکھا حقیقت ابتی ہے مقام شبیری ہر زمانے کا نبی ہر زمانے کا حادی ہر زمانے کا پیغمبر حسین کو ضروریات کرتا رہا شبیر کو ضروریات کرتا رہا یہ یزید بدلا ہے حسین نہیں بدلا بدلتے وہ ہیں جن کی حقیقتیں نہ ہوں حسین کی حقیقت ہے جو بے ساکیوں پر چلتے ہوں وہ بدلتے ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑا ہو اسے حسین کہا جاتا ہے آج اوہرم کی سولہ تاریخ ہے بی بیاں کوفے میں ہیں بڑا سخت تھا جناب زینب کے لیے زینب کے لیے گردن کٹانا آسان تھا مغیر بغیر چاتر کے کوفے بازار جانا یہ بی بی کے لیے بڑا مسئلہ تھا زیارت کا تذکرہ تھا نا تو زیارتِ ناہیہ کا ایک جملہ سن لیجئے امامِ زبانہ سلام کرتے ہیں لَعَبْكِ أَنَّا عَلَيْكَ بَدَلَتْ تُمُوتَ مَنْ زیارتِ ناہیہ کا جملہ اے حسین میں آپ پر گریہ کر رہا ہوں آنسوں کی جگہ خون میں آپ پر گریہ کر رہا ہوں آنسوں کے بدلے خون گریہ کر رہا ہوں مرزا سلطان علی ایک عارف خزرے ہیں احواز کے انہوں نے ریاضت کی مکاشفہ ہوا امام سے ملاقات ہوئی کہنے لگے مولا یہ آپ کا جو زیارت ناہیہ میں جملہ ہے کہ میں آنسوں کی جگہ خون رو رہا ہوں وہ کونسی مصیبت ہے جس پہ آپ خون روتے ہیں کہ مولا کیا وہ علی اکبر کی شہادت ہے فرمانے لگے اگر علی اکبر بھی وہ منظر دیکھتے تو خون روتے کہ مولا وہ ابباز کے کٹے ہوئے بازوں کا منظر ہے کہ ابباز بھی اگر وہ منظر دیکھتے تو خون روتے پھر مرزا سلطان علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مولا کیا وہ امام حسین کی شہادت ہے فرمایا نہیں حسین بھی اگر وہ منظر دیکھتے تو میری ساتھ خون روتے کہ مولا پھر فرمائیے وہ کونسا منظر ہے جس کو آپ یاد کر کے خون روتے ہیں فرمایا جب زینب کے سر سے چادر اتر رہی تھی عجرکمالاللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت میں میں رونے اور رولانے والوں میں قرار دے امام زمانہ کہہ رہے ہیں کہ میں بی بی کے سر سے جس وقت چادر اتری اس منظر کو یاد کر کے خون روتا ہوں بڑا سخت حضادہ دارو جناب زینب کے لیے بغیر چادر کے جو اپنے بابا کے سامنے کبھی بغیر چادر کے نہ آئے جو اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے کبھی نہ آئی ہو جب اسے غیروں کے سامنے سر سے اس کے چادر اتار لی جائے اس وقت کیا رہا بی بی کا حال جب امام حسین گھوڑے سے گرے اگرچہ میرے مولا کو گھوڑے سے گر کر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی سلام ہو اس بدن ناظنین پر نہ جو زین پر تھا نہ زمین پر تھا قوت دیر تک میرے مولا کا بدن تیروں پر مولق رہا تیروں پر بلند رہا اور جب حسین ابن علی زمین پر آئے ہیں تو زلجنہ کے لیے پسر سعاد نے آواز دی سے پکڑ کر لاؤ میں نے خود دیکھا تھا نبی اس پر بیٹھتے تھے پسر سعاد کہتا ہے میں چھوٹا تھا میں نے دیکھا تھا نبی اس پر سواری کرتے تھے یہ نبی کی سواری ہے اسے تبرک کے طور پر رکھا جائے جن سپاہی بڑے زلجنہ کو پکڑنے کے لیے گھوڑے نے اسی سپاہیوں کو زخمی کیا اور جب لوگ زخمی ہونے لگے تو پسر سعاد نے آواز دی سے آزاد چھوڑو دیکھو یہ کرتا کیا ہے جب اسے آزاد چھوڑا گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی مولا کا سرطن سے لہتا ہو چکا تھا پڑتا ہے مقتل کی طرف لاشے بکھرے ہوئے تھے اسے سمجھ نہیں آرہا تھا میرا مولا کا لاشا کون سا ہے تو آیت اللہ رسولی محلاتی نے زندگانی امام حسین میں لکھا ہے ہر لاشے پہ جاتا تھا اور سونگتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے پھول تلاش کر رہا اور سونگتے سونگتے اس لاشے پر پہنچا جس کی رگوں سے خون نکل رہا تھا جس کی گردن سے خون بہ رہا تھا اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور مقتل کا جملہ ہے کہ زمین پر ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ماتم کرتا ہوا گیا ہے ان خیموں کی طرف جو بی بیوں کے خیمے تھے آپ نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے لیکن میں نے مقتل میں دیکھا حضر دارو ذلجنہ جناب زینب کے خیمے پر نہیں گیا ذلجنہ کسی زوجہ کے خیمے پر نہیں گیا ذلجنہ سکینہ کے خیمے پر گیا حضر اکمل اللہ پیر مارنے لگا جناب سکینہ نے در خیمہ سے پردہ ہٹایا بابا کے گھوڑے کو دیکھا خالی کھڑا ہے پوشت پر بابا نہیں بیٹھے ہوئے زین ڈھلکا ہوا ہے رکاب زمین پر خط کھنچ رہی ہے میری بی بی نے بڑے وقار سے قدم اٹھائے یہ علی کی نبی علی کی نبیٹ پوتی ہے حسین کی بیٹی ہے بڑے وقار سے آگے بڑھیں جیسے ہی ذلجنہ کے قریب گئیں گھوڑے نے گردن چھکا دی عدب کیا گھوڑے نے جناب سکینہ کا گردن چھکا دی بی بی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ گھوڑے کے گردن میں ڈال دی ہے اور کان میں کہنے لگی بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے میرے بابا کو پیاسا مارا یا پانی پلا کر مارا اور اس کے بعد سارے خیموں سے بی بیاں نکلنے لگیں عجر اکمال اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے اور ساری بی بیوں نے ذلجنہ کے گرد ہلقہ باند کر ماتم اور شہونوں نوحہ کرنا شروع کیا ہاں عزداروں اس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے مگر چند نیزہ بردار لوگ آئے شاید بی بیاں سوچ رہی ہوں کہ جب کوئی بیوہ ہو کوئی یتیم ہو تو اس سے محبت اور اس سے اپنائیت کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن نیزہ بردار آئے سروں سے چادریں اتارنے لگے مجلس میں بی بیاں بھی بیٹھی ہیں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا ایک روایہ سن لیجئے میں نے مجلس مکمل کر دی جناب فاطمہ کورا کہتی ہیں کہ ایک نیزہ بردار میری طرف بڑھنے لگا میں تیز چلنے لگی اس سے بچانے کے لیے ایک مرتبہ اس کے نیزے کی انی میری گردن میں آ کر لگی میں زمین پر گر گئی مجھے غش آ گیا کچھ دیر کے بعد جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے کیا دیکھا میری پھوپی زینب میرے سرہنے بیٹھی ہیں جناب زینب کے لیے فرماتی ہے پھوپی زینب میرے سرہنے بیٹھی ہیں تو میں نے فوراں سر پر ہاتھ رکھے کہا پھوپی اممہ میرے سر پر چادر نہیں ہے اس ظالم نے میرے سر سے چادر اتار لی تو ایک آواز آئی اے اے فاطمہ کبرہ تیری پھوپی کے سر پر بھی چادر نہیں ہے اب کوئی نہیں رہا جس کے سر پر چادر ہو واہ جابہ کے نوحے ولند تھے واہ مسیبتہ کا ماتم تھا اللہ لعنت اللہ علا قوم الظالمین فسیعلم الذین آدھلہم ایمن قلبین انقلمون یا اللہ ہماری اسی وعدت کو قبول فرمائے ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے رونے والوں کی توفیقات میں زافہ فرمائے مرہومین جن کے ابتداء میں نام لیے ان کے درجات کو بلند فرمائے کو تحییوں سے درگزر فرمائے آلائیلیین میں مقام عطا فرمائے ان بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے ان نوجوانوں کو تعلیم تقوی اور روزگار عطا فرمائے خواتین کو عفت و پاک دامنی عطا فرمائے ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ایک سورہ فاتحہ مزید مرہوم سید مقبل حسین مرہوم رباب فاطمہ سیدہ حضار حسین نقویر ان کی اہلیہ حاضرین کے مرہومین شہداء ملت رحم اللہ من قرال فاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الر